دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے زمین پر انسانوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا لیکن اینیملز کی زندگی پانی میں شروع ہوئی تھی ایک سٹڈی کے مطابق جب زمین پر ایسٹرویڈ کی بارش ہوئی تھی تو ان ایسٹرویڈ میں منرل تھے جو پانی میں جا کر کرے اور وہاں سے زندگی کا آگاز ہوا اس پات پر کئی سائنس دان یقین رکھتے ہیں اور کئی نہیں لیکن سائنس دانوں کو تین ایسے ایسٹرویڈ ملے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا ان ایسٹرویڈ کے اندر دینے کے ثبوت ملے ہیں اور یہ دینے زمین پر پانی جانے والی زندگی کے دینے سے میچ کر رہے تھے جسے دیکھ کر سائنس دان حیران ہو کے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر سپیس سے آنے والے ان ایسٹرویڈ میں دینے کہاں سے آیا اور کیا یہ ایسٹرویڈ ایسے سیارے سے آئے ہیں یہاں لائف موجود ہو یہ ایمیسنگ انفارمیشن آپ جانو گے آج کس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جن ایسٹرویڈ میں دینے کے ثبوت ملے ہیں آخر وہ ایسٹرویڈ کہاں سے آئے ہیں ان میں سے پہلے آئیسٹرویڈ کا نام لیک مرے آئیسٹرویڈ ہے جو امریکہ کے اوکلا ہما کریٹر کنٹری میں ملا ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ آئیسٹرویڈ دس کروڑ سال پہلے ہماری سپین پر گیرا تھا دوسرے آئیسٹرویڈ کا نام ہے مارچی سون جو 1969 میں آسٹیڈیا کی سٹیڈ ویکٹوریا میں گیرا تھا تیسرے میٹروڈ کا نام ٹیگش لیک ہے یہ آسٹرویڈ سن 2000 میں کینیڈا کی پریتش کولمبیا میں گیرا تھا یعنی کہ یہ تینہ آسٹرویڈ مختلف جگہ پر گیرا تھے سائنس دان پچھلے کئی سالوں سے ان پر سٹڈی کر رہے تھے اور کچھ دن پہلے ان کو ان آسٹرویڈ میں دینے کے مولیکولز ملے جنہیں نیوکلیو بیسز کہتے ہیں ایسا ہے بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ نیوکلیو بیسز پیس سے آنے والے روکس میں پہلی بار ملے ہوں بلکہ یہ مولیکولز پہلے بھی کئی آسٹرویڈ میں دیکھے گئے ہیں سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ یہ ڈسکوری اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آج سے چار کرو سال پہلے ہماری زمین پر کچھ ایسے آسٹرویڈ گیرے تھے جن کے مولیکولز انگریڈینز کے ذریعے زمین پر زندگی کا آگاز ہوا تھا لیکن کچھ سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ یہ اسٹرویڈ ایلین لائف کے نہیں ہیں ان کے مطابق انہیں اسٹرویڈ کو ہماری زمین پر کی رہے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین کے مایکرو آرگنیزم اور دوسرے جانداروں کے کنٹیکٹ میں ضرور آئے ہوں گے ایسا کئی سائنس دان مانتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے ابھی کوئی نہیں جانتا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مولیکولز انہیں اسٹرویڈ پر ہماری سمین کے چانداروں کی وجہ سے آئے ہوں جی ہاں ایسا بلکل ہو سکتا ہے اصل میں ڈی این اے میں دو طرح کے ہیٹرو سائیکل ایرومیٹک اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کا نام پارنس اور پیری میڈرس ہے یہ دونوں ہی نائٹروجن بیسیس ہوتے ہیں جو دو مختلف نیکولو بیسیس کے کمبینیشن سے بنتے ہیں سائنس این کو اسٹرویڈ میں پورینس تو بہت زیادہ مقدار میں ملا ہے لیکن ہماری میڈنس بہت کم مقدار میں ملا ہے جس کی وجہ سے سائنس این کو کہنا ہے کہ اسٹرویڈ میں ملنے والا ڈی این اے سمین پر ہونے والے کیمیکل پورسیس کی وجہ سے بن سکتا ہے سائنس این اندازہ لگا رہے تھے کہ سپیس سے آنے والے روکس میں ہمیں پانچوں نیکولے بیسیس مل سکتے ہیں اس پاتھ کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے لیب میں انٹرسٹیلر سپیس کی کیمیکل کونڈیشن کے حساب سے سیٹنگ کی اور جب اسے سٹڈی کیا کیا تو پتہ چلا کہ زمین پر آنے والے اسٹرویڈ میں ڈی این اے کو بنانے والے تمام نیکولے بیسیس پوسیبل ہیں ان میں تھائی مائن اور کائٹو سائن بھی ہو سکتے ہیں یہ وہ دو نیکولے بیسیس ہیں جو پاری میڈنس کی فارمیشن کرتے ہیں جب سائنس دانوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر پریکٹیکل کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے مرکی سن، مرے اور ٹیگش لیک اسٹرویڈ کو سٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا ان تینوں اسٹرویڈ کو سٹڈی کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ان میں بہت زیادہ کاربن مجود ہے اور ان میں اورگینک کمپونٹس ملنے کی پوسیبیٹی بہت زیادہ تھی ایک سائنس دان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ان تینوں اسٹرویڈ پر کی گئی پریویس سٹڈی کے مطابق ان میں ہائیڈرو کاربن پروٹین کا فارمیشن کرنے والے امائنو ایسیڈ اور اورگینک مولیکولز کا امپورٹن اگریڈینس میں مجود ہے ان اسٹرویڈ کے سیمپل سے نیکلو بیسس کو سیپریٹ کرنے کے لیے سائنس دانوں نے ہائی پرفارمس لیکوڈ ٹیکنیک کا استعمال کیا اس ٹیکنیک میں پریشوریز وارٹر کی مدد سے سیمپل میں سے ریکوائیڈ کمپوننٹس کو الگا لیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے مارس سپیکٹرومیٹری ٹیکنیک کا استعمال کر کے ہانسل ہونے والے کمپوننٹ کی کیمکل کمپوزیشن کے پارے میں جانا جب ایک سیمپل میں ایک سے زائد مولیکولز ہوتے ہیں تو ان مولیکولر کے ویڈ کو کلیکولر کرنے کے لیے ہم مارس سپیکٹرومیٹری ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں اس ٹیکنیک کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر ایک سیمپل میں کوئی مولیکولز ایک لاکھ کروڑ پارٹس میں سے دس یا پھر پندرہ پارٹس میں ہو تو پھر بھی ہم اس کی مجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں اس ٹیڈی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تینوں سٹورٹ میں ایڈن نائن اور گوہ نائن مجود تھے مرکیسن سٹورٹ میں یوریسل مجود تھا اور باقی کے دو سٹورٹ میں یوریسل اپنے آئیسو میر فارم میں تھے آئیسو میر اسے کہتے ہیں جس میں ایک کمپونڈ کی طرح سیم نمبر اور سیم ٹائپ کے ایڈمز ہوں لیکن ان کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ ہو مرکیسن اور ٹیگش لے کے سٹورٹ میں تھائیمائن مجود تھے میوریہ لے کے سٹورٹ میں اس کا آئیسو میر مجود تھا لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کائٹو سائن کا ملنا تھا جو تینے سٹورٹ میں مجود تھا کائٹو سان بہت زیادہ انسٹیبل ہوتا ہے اور پانی کے ساتھ ریاکٹ بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مجودگی نے سائنسان کو حیران کر دیا سائنسان اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کیا کہ یہ نیکولو بیسس آئے کہاں سے تھے کیا یہ سپیس سے آئے تھے یا پھر یہ زبین کی سفیس کے کنٹیکٹ میں آنے کے بعد انہ سٹورٹ میں آئے تھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سائنسانوں نے ڈیفرنٹ ایکسپاریمنٹ کا سہارا لیا لیکن کسی بھی ایکسپاریمنٹ سے وہ صحیح جواب نہیں ڈھونڈ پائے ان کے پاس اس اسٹورٹ کے نیچے ملنے والی مٹی کے سیمپلز میں مجود تھے یہ مٹی اس وقت اکٹھی کی گئی تھی جب اسے اسٹورٹ کو ڈسکور کیا گیا تھا جب اس مٹی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں سے بھی سائنسانوں کو وہی پانچ نیوکلو بیسس ملے جو انہیں تینے اسٹورٹ میں سے ملے تھے لیکن یہاں پر ایک پرابلم تھی کہ اگر اسٹورٹ کے مقابلے میں اس کی سول کی بات کی جائے تو سول میں ان کی کمپوزیشن اور ڈسٹریبیشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی اب یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی انوارمنٹ میں مجود تھیں جس کی وجہ سے ان میں ڈینی کی ڈسٹریبیشن بھی بلکل سیم ہونی چاہیے سائنسانوں کو کہنا ہے کہ مرکی سن آسٹورٹ میں ان نیوکلو بیسس کے کچھ ایسے بھی آئیسو میر ملے ہیں جو ہماری سمین پر بہت کم پائے جاتے ہیں اور یہ مٹی کے سیمپلز میں بھی مجود ہیں آسٹورٹ اور سول سیمپلز کی اس ڈیورسٹی کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسٹورٹ میں مجود کمپوانڈز سپیس میں ہی بنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر لائف ان ملرس سے شروع ہوئی تھی وہ سپیس سے کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے لیکن ابھی سائنسانوں کے پاس اس کے بارے میں کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے جب تک اس پر گہرائی سے سٹڈی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ویسے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے بتائیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ